اس نے اپنا سر جھکا لیا اور چہرے پہ بیزار ہی آگئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو خلفاء کے فضائل بیان ہو رہے تھے ان کا طرز سیاست بیان ہو رہا تھا ان کی کامیابیاں ناکامیاں نسکس ہو رہی تھی تو آپ ہمارے ساتھ پاٹیسپیٹ کر رہے تھے تو اب جب علیب نے ابھی طالب کا نام آیا خلیفہ چہاروں کا تو آپ خاموش ہو گئے تو کہتا ہے کہ میرا والد جس نے فسکت آبی بلم یقل شیئی جس نے سر چھکا لیا تھا اور اس نے ایک لفظ نہیں دولا تھا اور چہرے پہ بیزار ہی بھرپار آسو ایک دم غصے سے سر کو بھلن کیا اور اس نے کہا یا ہاولائے اُبَدْ بَخْتُو زکر تم علیہ والخلافہ تم علیہ کس کے ساتھ ذکر کر رہے گا تم کہتے ہو ہم نے خلفاء کا تذکرہ کیا تو اب ہم جو تھے خلیفہ زکر تم علیہ والخلافہ تم کس کا کس کے ساتھ ذکر کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی لَا يُقَاسُ بِهَا أُولَا إِنَّهُ مِنْ أَحْلِ بَيْتِ النَّبِي تم علیہ کا کس ہے انہیں کہا علی بھی تو خلیفت ہے انہیں کہا افسوس ہے تم پہ زکر تم علیہ والخلافہ علیہ اور خلافت کا تم ذکر کر رہے ہو خدا کی قسم یہ خلافت نے تو علی کو کچھ نہیں دیا علی ہے جس نے خلافت کو عزت عوج اور عظمت اور شرافت عطا کی ہے اور یہ اس کی ذاتِ گرامی ہے جو مکہ مکرمہ میں جنابِ عباس نے جب خدبہ دیا تھا تو کہا تھا کہ اللَّذِ شُرِفَ بِهِ مَكَّةَ وَمِنَا اور صرف جنابِ عباس کے الفاظ نہیں ہیں آئیمہ معصومین کے ہیں علی وہ ہے جس کی وجہ سے مکہ و مِنَا وہ شرافت میں ہیں مَكَّةُ مِنَا اَفْوَ مَكَّةُ مِلَا عظمت مِلِ تو عرض کر رہی تھی کہ جب کہا جائے کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو کسی اور کو نہیں ملیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ فضیلتیں ہیں صحابہ میں سے کسی کو اصحاب میں سے نہیں ملیں خلافہ میں سے کسی کو نہیں ملیں اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاءِ الٰہی میں سے کسی کو یہ فضیلت نہیں ملیں جو علی کو ملیں تو وہ فضیلتیں کیا ہیں مولا نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا و ولی بلی اللہ کہ آخا نے دس فضیلتوں کا ایک ساتھ بیان کیا اور یہ دس فضیلتیں وہ ہیں جو انبیاء اعظام الہی کو بھی میسر نہ آسکیں اور وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے فرما انتا الاخی فی الدنیا انتا اخی فی الدنیا تو میرا دنیا میں بھائی ہے وانتا اخی فی الاخرہ اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے وانتا اقرب الناس موقفا یومن قیامہ اور علی قیامت میں سب سے کلوزیس پرسن جو میرے پہلو سے چفکا ہوا ہوگا تو علیم نے ابھی طالب ہے نہ کسی نبی مرسل کو اور نہ کسی ملک مقرب کو یہ مقام مولا حاصل نہیں ہو سکتا کہ تو میرے پہلو میں اس طرح ہوگا انتا اقرب الناس موقفا یوم القیامہ ویالی منزلی ومنزلکا فی الجنت مطبا جہان کا منزلت الاخبعین اور علی جب جنت میں جائیں گے تو بھی میں اور تو ایک ساتھ ہوں گے یہ وضیلت بھی کسی نبی کے لئے نہیں اور پھر انتا الولی انتا الولی انتا الولی عدو کا عدو بھی وعدو بھی عدو کللہ ولیوں کا ولی ہی وولی ہی وولی اللہ علی انتا الولی میرا وسی تو ہی ہے انتا الولی تلوے صبح قیامت تک ولی کے خدا تو ہی رہے گا انتا الولی میرا وزید تو ہی ہے جیسا کہ شہید استاد سبت جعفر فرما گئے تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا تو علی وولی وصی رہا تیری منزلت تیری منزلت میں کیا کمی آگئے تو تو انتا الولی انتا الولی انتا الولی عدو بھی عدو بھی وعدو بھی عدو بھی عدو اللہ علی تیرا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن عدو بھی اللہ دشمن خدا ہے ولیوں کا ولی کی و ولی کی ولی اللہ تیرا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے یہ دس فضیلتیں ہیں جو خدا نے صرف ولی کو آتا کی ہیں رسول کرامی اسلام کی مگر ایک اور فضیلت بھی ہے جو آقا نے قالا من مؤمنین صلوات اللہ علیہ آقا نے خود ارشاد فرمایا فرمایا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخلا لسانہو فی فمی وانفتحا فی قلبی الف و باب من العلم والحکمہ ومعا کل باب الف و باب ولی ذالکا لو سنیت نی بسادا وچلستو علیہ لحکمتو لی اہل تورات بطورات ولی اہل الانجیل بانجیل ولی اہل القرآن بقرآن وحازئن مرتبہ لا تنالو بمجرد العلم ولیکن یتمکنو مولا کائنات نے فرمایا کہ پاک پیغمبر نے ادخلا لسانہو فی فمی جب مجھے زبان رسالت چسائے زبانی رسول اللہ زبان 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 تو ہر مرتبہ لعاب الرسالت کے ذریعے سے انفتحا فی قلبی الف و باب من العلم والحکمہ ومعا کل باب الف و باب ولی ذالکا لو سنیت لی بسادا ہر مرتبہ جیسے ہی دعا برسالت میں رلونے جاتا تھا ہزار باب علم کے حکمت کے خالق گائنات مجھ پہ با کرتا تھا اور ہر باب کے ساتھ ہزار باب اور گھنٹا جالا جاتا تھا اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہاں سے مراد ہزار سے مراد یہاں پر تھاؤزن نہیں ہے تکثیر ہے یعنی عربوں کھربوں جتنا آپ اگزاجریٹ کرتے چلے جائیں تو آقا نے فرما انفتحا فی قلبی انتھو محا من الحکم اب باب من العلم والحکمہ ہزار باب گھنٹا تھا یعنی لاکھوں گھنٹا تھے ہر باب کے اندر سے ہزار باب گھنٹا تھا ولی ذالکا یوں ہی تو خطیب ممبر سلونی کا اعزاز نہیں ملا تو فال اعزاز کا اور اسی وجہ سے لو سنیت لی بسادا اگر مجھے بٹھا دیا جائے تخت پر اور مجھے کہا جائے دنیا انسانیت کے فیصلے کرو جلس تو علیہ اور میں اس پر بیٹھ جاؤں لحکم دو اللہ خدا کی قسم میں ان کے فیصلے کروں گا لے اہل توراتے بے توراتے ہیں ولی آہلِ الانجیل ولی آہلِ القرآنِ قرآنِ قرآن بانوں گا قرآن کے ساتھ فیصلہ کروں گا انجیل بنوں گا انجیل کے ساتھ کروں گا تورات بانوں گا تورات کے ساتھ کروں گا پوری دنیا انسانیت کے فیصلے ان کے مطابق کروں گا تو اب اہل سنت جو روایت کو نقل کرتا ہے وہ نیچے لکھتا ہے حاضر المرتبہ لا تنالو بمجرد التعلم یہ روایت تو آپ نے بہت بار سنی ہوگی لیکن میں نے یہ جملہ بیان کرنے کے لیے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ روایت تو ہم ہے سب کو معلوم ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ حاضر المنصلہ لا تنالو بمجرد التعلم کہتا ہے یہ جو علی کہتے ہیں کہ میں دنیا انسانیت کے فیصلے ہم ان کے ریلیجن اور مذہب کے مطابق کروں گا پوری دنیا انسانیت تورات انجیل اور قرآن تو من بابِ مثال بیان کیا پوری دنیا کے جتنے بھی کہتا ہے لا تنالو بمجرد التعلم کہتا ہے یہ جو علی کا علمی رتبہ ہے یہ سیکھنے سکھانے سے حاصل نہیں یہ کوئی استاد سکھا نہیں سکتا کوئی معنم پڑھا نہیں سکتا کہتا ہے یہ مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے جسے براہراز دن میں ندنی آتا ہو براہراز خانے کے گائنات جسے قلبِ متحر پہ علمِ الہی کو اتارے یہ مقام یہ رتبہ اس حسطی کو آتا ہوتا ہے جس کو خالقِ کائنات براہراز داتا کرے اور یہ حسطی تو وہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا عمر خطاب خلیفہ ثانی تھے ان کا نام سنا ہوگا انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے مولاِ کائنات کے بارے میں اور بڑی ہی عمدہ روایت ہے دلچسپ روایت ہے عمر بن الخطاب عمر خطاب کہتے ہیں کہ علی بن عبی طالب رضی اللہ عن ان سے روایت ہے اور مناقبِ آلِ عبی طالب میں ابن شاہر آشوب نے جلد نمبر دو اور پیج نمبر 287 پر اس کو بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ ان علی رضی اللہ عنہ راہیتا تقصدو وہو با فی المعد بشتت یداہو فی حال صغرهی فحفل نفسہو فاخرج یداہو واخذ بیمینه انخاہا وغمزاہا غمزتاً حتی ادخلا اصابعہو فیہا وامسکاہا فماتت حتی ماتت فلم راعت امہو ذالکہ نادت وستغاست فجتمع الحشم و سمقالت کا انہ کا حیدرہ وہ کہتے ہیں کہ علی چھوٹے سے تھے گہی باری میں تھے شید خار بچہ گہی باری میں تھا بسم اللہ کہتے ہیں فرعہ رضی اللہ عن حیتاً تقصدو وہو فی حال صغرهی وہو فی حال صغرهی وہو فی المعد بشتت یداہو فی حال صغره کہتے ہیں کہ علی گہواری میں تھے اور علی شید خار بچہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اشتہا ہے سامنے فرعہ حیتاً تقصدو جب انہوں نے دیکھا تو شدت یداہو فی حال صغره ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا علی بن عابی طالب کے جو کہ میں نے ارز کیا بھی تھا کہیں اپنی آڈینس سے کہ ایران اور اراخ میں رواج ہے کہ نیوب اور ان بیبی کو باندھ دیتے ہیں سختی کے ساتھ اس کے بازو باندھ دیتے ہیں بدن باندھ دیتے ہیں اس سمانے میں یہ جھولے بغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے ماں کو کام کرنا ہوتا تھا تو رواج بڑ گیا بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی بڑی مضبوط آغوش میں ہے وہ آرام سے سو جاتا ہے اس کو ٹہلانے کی اس کو جھولا دینے کی جھولانے کی ضرورت سے ماں آزاد ہو جاتی ہیں ہم نے یہ پریکٹس کی ایران میں ایران وہ بازار سے بھی ملتا ہے وہ لباس بندھا ہوا ہوتا بچے کو کس کے باندھ دیتے ہیں صرف اس کا چہرہ اس میں سے باہر رہ جاتا تو یہ عربوں کا بھی رواج ہے تو خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ علی اس طرح سے بندھے ہوئے تھے اس لباس میں شدت یدہو فی حال صغرہی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ سانپ ہے اشدہا فحولا نفسہو انہوں نے اپنے بدن کو حرکت دی فأخرجا یدہو اس لباس کو علی نے چیر پھار دیا اپنے ہاتھوں کو اس میں سے نکالا فأخرجا یدہو اور جب ہاتھ کو نکالا علی نے اپنے دائیں ہاتھ سے سیدھے اس کی گردن پڑھ رہی اور اتنی شدت سے پڑھ رہی اور اس کے بعد حتی ادخلہ بچے نے اپنی اونگلیاں اس کی گردن کے اندر پیوست کر دی پیوست کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو روک لیا حتی ماں تک یہاں تک کہ سانپ مر گیا اشدہا مر گیا اور جب وہ مر گیا اتنے میں ماں لوٹا ہی وہ کہیں گئی بھی تھی جب لوٹی تو ماں نے دیکھا کہ اشدہے کے چیتھڑے ہو چکے تو سو منادت و سغاست ماں نے زور زور سے پگارا فجسا عن حشم ہمسائے اکٹھے ہو گئے پڑوسی اکٹھے ہو گئے اور جب اکٹھے ہوئے تو ماں نے بے ساختہ کہا سو مقالت کا انہ کا حیدہ ہے یہ تو حیدر لگتا ہے یہ بچہ حیدر لگتا ہے یہ وہ صفات ہیں جو خالق کائنات میں آتا کیے ہیں اور یہ خود حاصل کرنے سے انسان کو حاصل نہیں ہوتے یہ آتائے پروردگار ہے تو میں ارز کر رہی تھی کہ مولا کائنات کی فضیلتیں جو برادران نے بیان کی ہیں پاک پیغمبر کی زبان سے بیان کی ہیں اور کچھ تو سیدہ کونین نے بیان کی اور کیا خوبصورت انداز ہے سیدہ کونین کا جو بی بی نے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں بی بی نے جب تربار میں خطبہ دیا تو مولا کائنات کے کچھ فضائل بیان کیے اور بی بی نے جب وہ فضائل بیان کیے والحک النورانی علی کون ہے علی سرابا نور اور سیدہ کونین فرماتی ہیں جب جب دشمنوں نے جنگیات بھڑکائی یا مشرقین کے کسی بڑے اشتہے میں اپنا پورا موں گھول لیا تو قَزَفَ آخَاهُ فِي لَحَبَتِهَا حضور نعاب کے ان شونوں میں اپنے قزن اپنے چچازا اپنے بھائی علیم نے ابھی طالب کو پھک دیا قَزَفَ آخَاهُ فِي لَحَبَتِهَا فَلَا يَنْكَفِيُو حَتَّى يَتَعَ جِنَاحَا بِعْخْمَسِهِ وَيَخْمِدَا نَبَا نَحَبَا بِسَيْفِهِ مَقْدُودًا فِي ذَاتِ اللَّهِ مُجْتَهِدًا فِي عَمْرِ اللَّهِ سَيِّدًا فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُشَمِّرًا نَاسِحًا مُجِدًا قَادِحًا لَا تَخُزُو فِي اللَّهِ دَوْمَةً لَائِم وَأَنْتُمْ فِي رَفَاهِيَّةٍ مِّنَ الْعَيْشِ بی بی نے فرما اپنے گریبان میں جھانکو اسلام کے لئے خدمات کس نے پیش کیے جب بھی انہوں نے جنگی آگ بھڑکائی مخالفین اسلام نے اللہ نے اس بھڑکتی ہوئی جنگی آگ کے شولوں کو کس کے وجود کے برگات سے خاموش کیا اور پھر بی بی فرماتی ہیں اَنَا جَمَعْكَرْنُمْ مِنَ الشَّيْطَانَ اَوْفَغَرَتْ فَاغِرَتْمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جب بھی مشرکوں میں سے کسی اشدہی نے اپنا موں کھولا تو قَزَفَا خَاہُ فِي لَحَبَاتِهَا اس جنگی پھڑکتی ہوئی آگ کے شولوں میں بیغمبرِ گرامی اسلام نے علی نے اپنی تلوار کا پانی ایسا پھلایا اور جنگی آگ کو اس طرح سے بھجایا اس لیے کہ مقدوداً فی ذات اللہ یہ وہ ملکوتی جوان ہے جو ذاتِ اخدسِ الٰہی میں فنا فِ اللہ کی منزل پر مہت چکا ہے عشقِ الٰہی میں مقدوداً فی ذات اللہ مجزہداً فی عمل اللہ جو کبھی آرام سے بیٹھنے والا نہ تھا قریب امن رسول اللہ جو رسولِ گرامی اسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا سیدن فی اولیاء اللہ جو اولیاء الٰہی کا سید و سردار تھا نشمرن ناصرن مجدن قادرہ بی بی نے آٹھ فضیلتیں تو مولاِ قائنات کی ان کلمات میں الگ سے بیان کی جو پہلے میں نے بیان کی ان کے بعد جو آٹھ فضیلتیں مقدوداً فی ذات اللہ مجدہدن فی عمل اللہ قریباً من رسول اللہ سیدن فی اولیاء اللہ مشمرن ناصرن مجدن قادرہ ان کے معانی اتنے دلتے جو دے گئے ہیں کہ اردو زبان میں بیان کرنا مشکل ہے نصیحتیں کرنے والا تبدیل کے دین کرنے والا دینِ الٰہی کا دفاع کرنے والا پیغمبر کی محافظت کرنے والا مطافح حرم مطافح اسلام مشمرن ناصحہ لوگوں کو دین کی نصیحت کرنے والا دوگوں کو دینِ الٰہی کی جانت پکارنے والا مجد تا جس کے ربئیے میں انتہائی سنجیدگی ہو جو بہت زیادہ جد و جود کرنے والا ہو بہت زیادہ سائیوں کو شش پا دہا کبھی آرام سے نہ میٹھا اور جس کو کبھی اس بات کا خوف نہیں ہوا کہ کوئی کیا کہے گا جب جب اسلام نے پکارا وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شوروں میں کود گیا اور جبکہ تم نرموں گداز پستروں میں بیٹھے رہتے تھے تم عامل میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے تھے تم ہمارے لئے مشکلوں کا انتظار کرتے تھے تنکسونہ اندن نزان اہد توڑتے تھے تفرونہ من انقتال اور میدان جنگ سے تم بھاگ جاتے تھے اور یہ رسول کا بھائی تھا جس نے اسلام کا تفاہ کیا تو اس لئے میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ مزاج شنا سے مزاج نبوت اور عدم شنا سے آدائے رسال جس نے اہد نامہ مالکِ حشتر قیریر کر کے اسلام کے اس دستور پرنور کو دنیا انسانیت میں مدارک کرا دیا اور طلوع صبح قیامت تک انسانیت کی بیشانی کا جھومر بن کر اہد نامہ مالکِ حشتر کے کوئی معمولی بات ہے کہ اقوامِ متحدہ میں اسے دنیا انسانیت کے سب سے بہترین نظامِ حکومت کے دستور پرنور کے طور پر بہترین منشور کے طور پر پیش کیا جائے اور وہ کیا ہے جو ہم آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ انسانِ مومن کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مخلوق تم سے محبت کرے تو تم بھی اپنے اندر کچھ قابلیتیں پیدا کرو فحصِ نیلے تم بھی اپنے اندر کچھ قابلیتیں پیدا کرو تم بھی اپنے سینے میں اللہ ربش رحمی صدری پروردگار مجھے سے اے صدر عطا کر جو پاک پیغمبر کی قرآن میں دعا ہے جناب موسیٰ کی اور پاک پیغمبر مجھے سینہ میرا کو شادہ کر دیں مجھے ضبط تحمل کو بڑھا دیں میرے اندر ٹالرنس کو ضبط کو بڑھا دیں مجھے بات بات پر اُجھل بوت کرنے کی عادت نہ ہو میری قوت برداشت کو زیادہ کر یہ سے آئے صدر عطا کر بش رحمی صدری یہ وہ دعا ہے جو پیغمبر نماز میں بھی فرمایا کرتے تھے دعا کنوت ہے اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ انسان اپنے اندر صبر و ضبط و تحمل پیدا کرے مولا کائنات نے اپنے فرمان روا کو خط تحریر کیا تھا جس میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب تم جاؤگے تو دو طرح کی انسان تمہیں ملیں گے دونوں کا تمہاری گردن پر حق ہے یا تم مذہبی و دینی و اسلامی اعتبار سے وہ تمہارا بھائی ہے تو یہ خوبت و بھائی چارے کا برتر مرحلہ ہے لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس کو بھی فراموش نہ کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں بھی تو کیا ہوا انسان تو ہے تو وہ انسانی رشتے کے اعتبار سے رشتہ انسانیت کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے اس لئے ہم سب کو یہ جذبے اپنے دل میں رکھنے چاہیے میرے والدے کی رامی مرحوم نفر اللہ مرقضہ الشریف خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے آپ منجات پڑھا کرتے تھے اور آپ کے دعایا کلمات تھے الہی اپنا کرم جہان پر پوسو بھو شان کر اور کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر دنیا میں حق پرستی کا پھر احتمام کر اور انسانیت کا درس زمانے میں آم کر دل کو نہ کوئی شخص بھی ازنِ دروغ دے تو اس قدر جہان میں حق کو فروغ دے اتا کر دے ہر ایک کو احساسِ بندگی کر دے اتا ہر ایک کو احساسِ بندگی سناو شیر کر دے اتا ہر ایک کو احساسِ بندگی دکھنا دے ہر ایک کو رائے ادایت کی روشنی کر دے اتا ہر ایک کو احساسِ بندگی دکھنا دے سب کو رائے ادایت کی روشنی ہر فرد شوق سے کرے اقرارِ آجزی کھل جائے ہر نگاہ پہ مفہوم زندگی پابد ہر بشر اوفر اوفر اصول کا جاری ہو ہر زبان پہ کلمہ رسول کا ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور ہر آنکھ میں ہو چلوا نمہ پنجتن کا نور ہر دل کے آئینے کو بنا دے تو رشکے دور ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور ہر آنکھ میں ہو چلوا نمہ پنجتن کا نور ہر دل کے آئینے کو بنا دے تو رشکے دور کردے کدورتوں ہو زمانے سے دور ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو اور پھر یہ ہے کہ ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو یہ دعا تو کریں پروردگار تو ساری دنیا پہ اپنا فراوان کرن اور رحمتیں ناصل کر دے لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش ہے ہاں رحمتِ مسیح بن اے رحمت مراب حسین اقل سے کھول دلوں میں ترب کے باب سیراب کر دلوں کو وہ اندازہِ صاحب عالم بے نور پاش ہو مانندِ آفتاب انسان کو نہ دیدہِ جوہو جفا سے دیکھ شیر پڑھنے کو دل تو نہیں چاہتا پر اب مکمل کر دوں انسان کو نہ دیدہِ جوہو جفا سے دیکھ اے بندہِ خدا تو نگاہِ خدا سے دیکھ جھکتا ہے فتنہ اب وہ ترخوں کے سامنے ہیں گھڑتا ہے تانہ حسنِ تکنوں کے سامنے ہیں تھمتا ہے شورِ جنگ ترنوں کے سامنے ہیں تنوار کامتی ہے تبسوں کے سامنے ہیں تنوار کامتی ہے تبصم کے سامنے بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے احسان ایک شریف ترین انتقام ہے احسان ایک شریف ترین انتقام ہے فَاحْسِلْ إِلَيْهِمْ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اسی پہ احسان کرو وَرَفَسْ مَا فِي اَيْدِيَنْ اور جو اُن کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنی نگاہ کو ہٹا دو اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم کر دو یہ وہ سنہرِ حصول ہیں جو اسلام نے مطارب کر آئے ہیں تجھ سا نہیں جہاں میں کوئی بے مسل سوگوار تجھ سا نہیں جہاں میں کوئی بے مسل سوگوار گردن میں توق کل شرافت کا شاکار سجاد تیرے منظرِ دربار بے نساب آنکھوں میں خون لپے رہا شکرے کر دے گا مرقد میں ابھی آنکھ تیری اشکبار ہے مرقد میں ابھی آنکھ تیری اشکبار ہے تُو کائناتِ درد کا پرورتگار ہے تُو کائناتِ درد کا پرورتگار ہے بقاو علی بن حسین علا بے اربعین سلام چالیس سال تک مسلسل اپنے بابا کے غم میں ہوتے رہے ہیں اور اتنا ہوئے اپنے بابا کے غم میں ہوتے ہیں اتنا ہوئے اپنے بابا کے غم میں کہ زندگی کا کوئی لمحہ شدتِ غم میں کمی واقع نہیں ہے آپ کی شدتِ غم اتنی زیادہ تھی کہ باہن کرتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کھانا یا پانی آتا تھا تو آپ مرسیہ پڑھنے لگتے تھے کھانا خراب ہو جاتا تھا پانی کا بزاج بدل جاتا تھا آپ روتے رہتے تھے قتلہ ابھی اتشان قتلہ ابھی جا اے آہو میرے بابا کو پیاسا زبا کیا ہے جب آپ قوم کے کسی یتیم بچے کو دیکھتے تھے تو خانوادہ بنی حاشم کے یتیم آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھے آپ پہ گریہ تاریخ جاتا تھا لوگوں سے تو ملنے کی اجازت نہیں تھی اتنی مظلومیت ہے مجلسِ آزا بابا کرنے کی اجازت نہیں تو ہم تو مجلسِ آزا بابا کرتے ہیں احترام سے بہت سے احتمام سے امام کی مجلس کیا تھے خود ہی ذاکر تھے خود ہی مرزیہ خان تھے خود ہی بیان کرنے والے تھے خود ہی رونے والے تھے بازار میں ہوتے تھے مجلسِ آزا گھر میں ہوتے تھے مجلسِ آزا محراب میں ہوتے تھے مسجد میں ہوتے تھے جہاں کہیں جو نظر آ جائے آپ کی مجلس شروع ہو جاتی تھی جب آپ آپ کی پابندی تھی لوگوں سے ملنے پر پابندی تھی تو آپ صرف مسجد تشریخ لے جا سکتے تھے مسجد النبی تو گھر سے نمازوں کے اوقات میں مسجد کی جانب تشریخ لے جاتے تھے تو جس وقت آپ کے گھر سے نکننے کا جو وقت ہوتا تھا اس وقت لوگ بازار میں زبیہہ کو چھپا دیتے تھے ایک دن امام ذرا جلدی گھر سے نکلے تو قصاب کو معلوم نہیں تھا جانور سامنے پڑا تھا جیسے ہی امام پہنچے وہاں پر تو امام کی زبیہہ کے نظر پڑھ تو آپ نے رونا شروع کیا ایسا گریہ تاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے لوگ جمع ہوئے آپ کو ہوش میں لائے تو قصاب سے کہا کہ تُو نے زبیہہ کو چھپایا کیوں نہیں اس کو معافی ماننے لگا کہا مجھے معلوم نہیں تھا میں سمجھا آپ دیر سے نکلیں گے جو آپ کے ٹائمز ہیں مجھ سے غلطی ہوئی آقا نے اس سے فرمایا تو مجھے یہ تو بتلا کہ میرے نانا کی شریعت میں زبیہ کے آدھام کتنے ہیں اس نے کہا مولد جہاں آدھام ہیں آقا نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کون کون سے آدھام ہیں اس نے کہا پہلا آدھام یہ ہے کہ جب جانور کو زبیہ کیا جائے گی تو سامنے دوسرے جانور نہ دیکھ گئے دوسرا آدھام یہ ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے تو اس کو بھوٹا بیاسا زبا نہ کیا جائے اگر اس نے پانی پیاوا بھی ہو تو زبا کرنے سے پہلے پانی اس کے سامنے رکھ دیا جائے جتنا چاہے پی لیں تیسرا آدھام یہ ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے تو تیز دھار چھوڑی سے زبا کیا جائے وہ خنجر سے زبا نہ ہو ایک ہی بار اس کا کام تمام کر دیا جائے چوتھا آدھام یہ ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے تو سامنے سے زبا کیا جائے اس لیے کہ پشت میں ایک صبح ہٹی ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے سامنے سے زبا کرنا چاہے امام کا روح پھر گیا کر بھلا کی جائے روتے روتے امام نے کہا بابا لوگ جانور کو بھی زبا کریں تو سامنے سے زبا کرتے ہیں میرا سلام آم اس مختوب جس کو پس ایک اردن زبا کیا گیا لوگ جانور کو بھی زبا کریں تو دوسرے جانوروں کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں لیکن تو جب زبا ہو رہا تھا تو زینبوں میں کرسوں دیکھ رہی تھیں ظالم تیری مشت پہ سوار تھا ظنفِ ظالم کے ہاتھ میں تھی وہ تیری پیشانی کو خاک پہ چھکتا چلا جا رہا تھا آخر زنبے لہیتیں وہ تیری تاڑی کو ہاتھ میں پکڑ کے چھکتا تھا تیرے نخصاروں پہ تماشے مارتا تھا بابا لوگ جانور کو بھی زبا کریں تو پانی پلا لیتے لیکن تو اتنا پیاسا تھا تیری گردن کی رگیں اتنی سوک چکے تھیں کہ امام نے سلام پیش کیا ہے السلام وعلن ودجل مکتو میرا سلام حسین کی گردن کی ان سوکھی ہوئی رگوں پر جو شدت پیاس سے شدت پیاس سے حسین کی رگیں اتنی سوک گئی تھی کہ جب کٹ رہی تھی رگے گردن تو آواز سنائی دیتی تھی اور بابا لوگ جانور کو بھی زبا کریں تو سامنے سے زبا کرتے ہیں اور تیز دھار چھوڑی سے زبا کرتے ہیں لیکن تجھے ایسے کوند خنجر سے زبا کیا گیا کہ تیرہ ضربوں سے تیرہ سختن سے جدا ہوا مومنین آتے تھے کبھی کبھی وہ یہ ایک آدم مولا کی پاس بہانے سے مسجد میں یا گھر میں مولا ہمیں اچھ کر بھلا کہ مسائل بتلا دیجئے مولا آپ پہ سب سے زیادہ مسائل کہاں پر آئے فرماتے تھے شام 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 اور اتنا فرماتے تھے کہ بروش ہو جاتے تھے مولا کرمرا میں تو آپ کا سارا خانگادہ کٹ گا تو مظالم کا شام میں زیادہ آئے کہاں تو بتائیے کہاں جب ہم دروازہ شام پر پہنچے گا اٹھارہ بیویوں کی گردن ایک رسی میں باندھ گیا اوٹوں سے بیویوں کو اتار دیا گیا اٹھارہ بیویوں کی گردن ایک رسی میں باندھ گیا تین دن تک ہمیں دروازہ شام پر تھیرا دیا گیا تین سورج صلو ہوئے تین غروب ہوئے پندھرہ آزانیں ہوئیں ہم دروازہ شام پر رکے رہے جب پوچھتے تھے پتہ چلتا تھا بازار سجائے جا رہے شرابیوں اور باشوں پدموں آشوں کو گلایا جاتا آپ کے انگارے دھکائے جا رہے ہمیں دروازہ شام پر رکھ دیا گیا اور آقا فرماتے ہیں کہ جب تین دن روز گزر گئے تو جب ہمیں بازار شام میں لے جایا گیا تو ہر طرف شرابیوں کا حجوم تھا ہر طرف بدمعاشوں کا حجوم تھا بدرون کی بیٹیوں کے سروں پر چادر ہی نہ تھی بال کھنے ہوئے تھے اور جب ہمیں لے جایا گیا تو فرماتے ہیں ایک دن ہمیں مختلف بازاروں سے پھرائے گیا آپ نے تو سنیا ہے نا کہ سات گھنٹے نو گھنٹے تیرہ گھنٹے میں نے جو مقتل پڑھا ہے اس میں امام نے فرمایا ہمارے دن بڑھ دیئے گئے ایک پورا دن ہمیں ایک بازار میں پھرائے جاتے اور لوگوں نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف دے کون سا تھا جہاں آپ کو یہ کہنا پڑا کہ یا لیتنی لمتل اتنی امی ولمہ کو اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا میری ماں نے مجھے جانا نہ ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا امام نے فرما ہمیں یہودیوں کے بازار میں لے جائے وہ غلاموں کی مارکٹ میں لے جائے گا منادی کرائی گئی یہ اولادِ علی آئی ہے یہودیوں تم علی سے نفرت کرتے تھے آؤ جو کوئی غلام خریدنا چاہے کوئی کنیز خریدنا چاہے اولادِ علی تمہارے سامنے ہیں ہمیں وہ غلاموں کے بازار میں لے جائے گا فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کئی روز پہلے سے تیاری کر رکھی تھی آگ کے بڑے بڑے انگارے دہکائے ہوئے تھے وہ چھتوں سے آگ بھیگتے تھے میری پوپیوں کی پشتیں جل گئیں بچوں کے بدن کپڑے پال جل گئے حتیٰ کہ آگ کا ایک انگارہ میرے سر پہ گرا میرے امامے میں آگ لگ گئی پھر آقا فرماتے ہیں وہ لوگ آتے تھے اب میں وہ انفاظ بیان نہیں کر سکتی شہزادیوں کے ساتھ کیا کیا بیادبی اور بساخی کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ بازار میں ایک صحابی دکھائی تھی ظاہر ہے شام کا بازار تھا تاجر آتے تھے مصافر آتے تھے وہاں کے اپنے لوگ بھی تھے ایک صحابی تھا پیغمبر کا اس نے سید سجاد کے قریب ہو کے کہا دے لوگ خدا نے تمہیں ظلیل و رسوہ کیا سید سجاد نے بڑے تحمل سے یہ آپ کی شخصیت کا آپ کے فضائل کا وہ پہلو ہے کہ آپ نے تبلیغ دین یعنی فقصہ شہادت کو اس طرح اوجاگر کیا آپ نے اتنے سمر کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اس صحابی سے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہا ہاں میں نے تو پڑھا ہے لیکن تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن پڑھا ہے اس میں آیائی مبدت پڑھی ہے آیائی تثیر پڑھی ہے آیائی مباحلہ پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْنِ نَفْسَهُ تِغَا اَمَرْزَاتِ اللَّهُ پڑھی ہے اس سے کہا ظاہر میں تو صحابی ہوں میں تو حامل قرآن ہوں میں تو پڑھتا ہوں تیرا اس سے کیا تعلق ہے امام نے فرمایا وہ ہماری شان میں نازل تھا اس نے کہا تُو کیا کہتا ہے امام نے کہا میں حسین کا بیٹا نہیں ہوں صحابی نے غصے سے کہا قیدی مجھے تجھ پہ ترس آ رہا جو تیری حالت ہے جتنے تجھ پہ زخم ہے جتنا خون بہ رہا جتنی بھاری زنجیلیں تُو نے پہنی ہوئی ورنہ میں ابھی تیرا سر قلم کر دیتا اب اگر ایک بار دوبارہ تُو نے میرے ماسروں سردار کا نام اس آلودہِ گناہ نہ جس بازار میں اپنی زبان سے پھر لیا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا امام نے فرمایا اور اگر تیرا سردار تجھے خود اس بازار میں دکھائی دے جائے اس نے کہا قیدی میں کہہ رہا ہوں میں تیرا سر قلم کر دوں گا بار بار میرے سکھ یہ دو سردار کا نام نہ لے اس بازار میں امام نے فرمایا پھر وہ دیکھ لے تیرے سردار کا سر نوکے سنا پر اس نے نوکے سنا کی جانب دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر تھا مگر وہ پہچان نہیں پایا وہ گھابرا گیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے یہ میرے آقا حسین کا سر نہیں ہو سکتا امام نے فرمایا قریب جا کے دیکھو وہ غور سے دیکھنے لگا اس نے کہا یہ حسین کا سر نہیں امام نے فرمایا تو سچ کہتا ہے تو پہچان بھی کیسے سکتا ہے حسین کے دانت تو کتنے ٹوٹ چکے ہیں حسین کے لگ تو چھڑیاں کھا کھا کے ختم ہو چکے حسین کے لکھ ساروں پر تو پتھروں اور تماشوں کے نشان ہیں حسین کی زنفیں تو خون آلود ہو چکی ہیں حسین کے چہرے پر تو کربلا سے کوپا اور شام تک کی گرد ہے تو کیسے پہچانے کا صحابی آگے بڑھا اس نے امام حسین کے چہرے کی گرد کو صاف کیا اسے جب امام حسین کے کچھ دانت دکھائی دی ہے اسے رسولِ عربی کی شباحت نظر آئی وہ موں پیٹھنے لگا قریب آکے کہتا ہے قیدی خدا کے لئے تو نے کہا تھا میں حسین کا بیٹا علی میں تیرے آگے ہاتھ چوڑتا ہوں اب مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ تُو اس حسین کا بیٹا علی ہے اس لئے کہ تیرے ساتھ اورتے ہیں تو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ جو تیری بھوپیاں ہیں تیری بہنیں ہیں یہ محمدِ عربی کی بیٹیاں اور نباسیاں امام نے فرمایا میں تجھے یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں حسین علی ابن الحسین ہوں ایک اور صحابی امام کا صحابی ساحل بازار میں جکھائی دیا اس نے سلام کیا امیر آدمی تھا امام نے اسے آہستہ سے کہا ساحل زیر لب کہا کیونکہ ساتھ ساتھ یزید کی فوج کے سواہی امام کی کڑی نگرانی کر رہے ساتھ ساتھ چل رہے امام نے آہستہ سے کہا ساحل تیری جیت میں کچھ پیسے ہیں کہ مولا آپ پیسوں کو کیا کریں گے کہا تیرے پاس کوئی نرم کپڑا ہے محمد کا کہا ہاں ہے کہا پھر ایسا کر ساحل میری جو یہ زنجی ہے اتنی کس کے بات ہی گئے ان کے اندر لوہے کے کاٹے ہیں لوہے کے کیل ہیں جو میرے پورے بدن میں پیوس ہیں میری حمد جواب دے گئی ہے کسی بھی وقت تیرا امام گر جائے گا ساحل کچھ پیسے دو یہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو ذرا سا یہاں سے ہٹاؤ اور زنجیروں کی چابی ان سے لو ساحل نے پیسے دیئے زنجیروں کی چابی لی جب ساحل نے اس کو کھولا تو ساحل کہتا ہے میرے پاس ونپٹ کا مخمن کا ایک کپڑا تھا میں نے اس کو تیہ کیا کافی موٹی نرم تیہ تھی کہتا ہے جیسے ہی میں نے زنجیروں کو کھولا تو امام کی گردن میں کتنے اتنے بڑے گڑھے پڑ چکے تھے اتنے گہرے کاٹے تھے جو گردن کے ساتھ پیوس تھے کہتا ہے میں نے وہ کپڑا رکھا اس کے بعد پھر زنجیروں کو اوپر رکھ کے باندھا امام سے پوچھا مولا کو کم سا وقت تھا جب آپ کو یہ کہنا پڑا کہ کاش میری امانے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا فرمایا وہ صحابی جب روتے روتے میرے پاس آیا اور اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے میرے پاس آؤ اور تو کچھ نہیں لیکن آپ لیٹ جاتا ہے اس نے کہا وہ لیٹ جاتا ہے مولا آپ اس کے اوپر سے گزر جائیں میں یہ ہی کر سکتا مولا نے فرمایا نہیں تم جاؤ صحابی رسول جا کے ان سے کہو کہ یہ رسول کی نباسیاں ہیں یہ نتنزادیاں ہیں ان کی چادریں لوٹا دیں بد معاشوم شرابیوں کا بازار ہے یہ ننگے سربتون کی بیٹیاں ہیں خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں ان سے کہو چادریں لوٹا دیں صحابی گیا اس نے بہت سی انتجائیں کی مگر اس کو بھی زخمی کر دیا گیا آخر اس نے اپنا امامہ سر سے اتارا اس کے اٹھارا ٹکڑے کیے تھا جیسے ہی وہ ایک ٹکڑا کسی بیوی کے سر پر رکھتا تھا ہوا میں نائزہ اٹھتا تھا نائزہ کیانی سے وہ کپڑا اٹھا دیا جاتا تھا یہ وہ مقام تھا جب سیدہ سجاد نے آسمان کی جانب دیکھا یا لیتنی لم تلد نیمی و نمکو اے کاش ماں تُو نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور آج میں یہ منظر نہ دیکھتا ازاداروں نے کہا مولا ہمیں راہِ کوفہ و شام کا کوئی واقعہ بتائیے کوئی درد بھرا آقا نے فرمایا پورے واقعات دردنگیز ہیں ہر واقعے میں پہلے سے زیادہ درد ہے میں تمہارے لئے کیا بیان کرو کہا کچھ بھی بتائیے آقا نے فرما جب ہم کربدا سے چلے تو ظالم راستے میں پانی ترخصیم کرتے تھے پانی ملتا تو تھا لیکن گھونٹوں کی صورت میں ملتا تھا پیاس مرجھانے کے لئے نہیں ملتا تھا چند گھونٹ صرف زندہ رکھنے کے لئے دیئے جاتے تھے گرمی پہ انتہا تپش پہ انتہا ریگستان سہرہ کا سفر بے پانا ہونٹوں کی پشتے ننے بچے و سکورات شدت پیاس تو ظالم چشنے کا ساپ و شکاک پانی لاتے فرا وہاں بڑے برطروں لاکہ اہلِ بیت کے قیدیوں کے سامنے وہ پانی پیش کرتے بچوں کے سامنے پیش کرتے توجہ آپ کی کس جانب ہے میری جانب رہے جب بچے اس پانی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس پانی کو دکھا کے وہاں دیتے ہیں آپ کی توجہ میری جانب رہے ہیں کہتے ہیں ایک دن بہت شدید قسمی گرمی تھی تو ظالموں نے خیاء ہو گیا بانی تخصیم کرنے لگا جب پانی تخصیم کر رہے تھے تو ایک ظالم سکینہ کے پاس آئے یقین بچے اور بھی تھے لیکن سکینہ کو سب پہچانتے ہیں آگے کہتا ہے تم بہت پیاسی ہے من جائے گا تیری کا بلا سے لے کے اب تک پیاس نہیں ہو میرے پاس بہت بانی ہے جانب رہے ہیں آقا فرماتے ہیں سکینہ جانب رہے ہیں کہ آگے بڑھیں وہ پانی تخصیم کر رہا تھا وہ سکینہ کی طرف آیا آپ کی توجہ میری جانب رہے ہیں اب اچھو میری جانب رہے ہیں اس نے پانی سکینہ کو پیش کیا جیسے ہی سکینہ نے جانب آگے بڑھا ہے وہ پلٹ گیا پانی دیئے بغیر پلٹ گیا اس نے پانی فوج میں تخصیم کر دیا اس کے بعد پھر آیا سکینہ کی جانب پانی دیکھ گیا بی بی نے پھر جانب آگے کیا اس نے پانی دکھایا پھر لوٹ گیا اور یہ کہتا ہوا لوٹا سکینہ تمہاری باری ابھی نہیں آئی میں تھوڑی دیر میں آتا پانی لے گیا پھر پانی جانبروں کو پھلا ہے پھر اس کے بعد آیا ایک بڑا برتن پانی کا لے کیا ہے اب سکینہ مرتضر ہے کہ پانی تخصیم کیا جا چکا اب سکینہ کو پانی ملے گا جام آگے کیا اس نے سکینہ کو دکھایا سکینہ کی جانب ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور پھر اس نے کہہ کہا نگاتے ہو وہ سارا پانی زمین پہ بہا دیا پھر مولا فرماتے ہیں کھانے پکباتے تھے انباؤ اقسام کے عرب کے بہترین غزائیں عرب کی تیار کراتے ہیں خوشفو دار غزائیں پھر جب وہ تیار ہو جاتی تو وہ دیگیں لے کے آتے پھر جہاں حسین کے یتین بیٹھے ہوتے ان کے سامنے لاکے برتنوں کے ڈھکنے اٹھا دیتے خوشفو ہر طرف پھیل جاتی بھوکے پیاسے بچے بیٹھے ہوتے پھر اپنی فوج میں وہ کھانا تخصیم کرتے ہیں ایک دن انہی میں سے کسی نے کہا کیونکہ ان میں آپس میں جنگ چھڑ گئی تھے کئی کئی ان کی فوج کے افراد مارے جاتے تھے ڈھائی ڈھائی تو افراد بھی مارے گئے وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے کتنے فوجی تھے جنہوں نے کہا تم سکینہ کو تماشے کیوں مارتے ہو انہوں نے کہا ہماری جنگ مردوں سے تھی تم نے علی اسغر کو پیاسا کیوں مارا تو کوفہ کے ایک یہ پھر راستے بدلتے تھے ایک مقام پہ پھر فوج میں جنگ چھڑ گئے کچھ فوجی باغی ہو گئے ڈھائی سو افراد مارے گئے انہوں نے کہا ہماری جنگ مردوں سے تھی یہ جو تین سالہ بچی کے چہرے پر تم اتنے بڑے بڑے تماشے مارتے ہو کہ خود سکینہ کا نوہہ ہے اور امام حسین نے آیت اللہ علی محدث زادے کے خواب میں آکے کہا تھا مجھے میری سکینہ کا وہ نوہہ سناؤ جو فارسی کے کسی شاعر نے کہا ہے محدث زادے نے وہ نوہہ پڑھنا شروع کیا امام حسین رو رو کے پہ ہوش ہو گئے نوہہ یہ تھا بابا مانا یہ بابا ظالم کا ہاتھ میرے رخصار سے بہت بڑا ہے میرا رخصار بہت چھوٹا ہے ظالم کا ہاتھ بہت بڑا ہے پھر آقا فرماتے ہیں یہ ملعون اپنے خیمے چھاؤں پر لگا لیتے تھے ہمیں دھوپ پر بٹھلا دیتے تھے فرماتے ہیں ایک دن اتنی شدید گرمی تھی اس غضب کی گرمی تھی کہ لگتا تھا تم نکل جائے گا تو یزید کے سباہیوں نے کمانڈرز نے پہلے سائے کا احتمام کیا کیونکہ ریگستان ہے سہرہ ہے وہاں پر تو کچھ درخت نہیں تو پہلے شامیانے لگاتے تھے سائے کا احتمام کیا اس کے بعد اپنے خیمے نصب کی اچھاؤں پر اور یہ سارے اپنے خیموں میں چلے گئے تھے چلے ایک لوگ باہر رہ گئے اور ہمیں وہاں دور تخت سہرہ میں تختی ہوئی ریت کے اوپر بٹھا دیا تو فرماتے ہیں مجھے بہت شدید بخار تھا میرے پورے پدن سے کوفہ اور شام کی راہوں میں تازہ خون رستہ رہتا تھا اس لیے کہ بیڑیاں اور زنجیریں اور ہتھگڑیاں خاردار تھی اور کانٹوں کا رنگ پدن کی جانب تھا اور کس کے بان دیا گیا تھا پیروں کے چھانے پھٹ پھٹ کے خون بہر رہا آقا فرماتے ہیں مجھے گشہ رہے تھے میں بڑی مشکل سے اٹھا کئی بار گرا پھر اٹھا اور میں ایک خیمے کے سائے ہو جاگے گر گیا لیٹنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ تھی گر گیا زمین پر میں جو گرا میری زنجیروں میں چھنکار پیدا خیمے میں جو ملہوم سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھلی وہ غلام اس کی خدمت کر رہا تھا جب آنکھ کھلی اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھو یہ زنجیروں کی چھنکار کیسی ہے یہ کیسی آواز سنائی دی ہے وہ غلام باہر آیا اس نے دیکھا بیمار قیدی زمین پر گرا پڑا ہے اس کے پہلو کے ساتھ ساتھ اس کا خون بہر رہا شدید وہ غار ہے حالت غشمے ہیں پیروں کے چھانے پھٹ چکے ہیں وہ اندر آئے اس نے آکے کہا آکھ آؤ وہ بیمار قیدی ہے وہ تیرے خیمے کی چھاؤں پر لڑا گا اس نے کہا جاؤ جا کے اس سے کہا کہ جلدی دھوک پر باپس لڑ جاؤ اسے چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت میں غلام باہر آیا جب غلام باہر آیا اس نے دیکھتے سجاد کو آوازیں دیں آقا بوش میں لکھ بے ہوش ہے قریب آیا جب قریب آیا دیکھا آقا نیٹے میں خون بہتا چلا جاتا اس نے آوازیں دیں خوکارہ شانے سہرہ آقا نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھوڑی اس نے کہا تی دی میرے آقا کا حکم ہے کہ تم کی چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دھوک پر لوٹ جاو آقا نے بڑی مشکل سے دو دین جنلے آگا کیے بڑی مشکل سے ایک ایک لفظ مشکل سے بولا آہصہ تھی میعاواز کمزور سے آواز آقا نے فرمایا گولا مجھے مانے ہوگا ہمیں چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں لیکن میری زنجیریں اتنی گر ہوگا مجھے اتنا شریف بخار میرے پیروں کے چھالے پھٹ پھٹ کے خون بہتا چلا جا رہا یہ دیکھو میرے بدن کا خون کے سرہ بہ رہا اپنے آقا سے کبھوں میں بادا کرتا ذرا سی میری زنجیریں ڈھنڈی ہو جائیں میں اسی وقت دھوپ پر نہ اٹ جاؤں گا وہ غلام رونے لگا اندر آیا خینے کے وہ غلام تو اس ملہون کا ہے لیکن انسان ہے بھاڑے مار مار کے رونے لگا کہتا ہے آقا ترس گئے آقا رہن گئے آقا قیدی مر جانے کو ہے میں تجھے بتا دوں یہ قیدی زندہ نہیں مچے گا اتنا زخم ہے اس کے بدن پر اس کا جسم اتنا ناتوان اور کمزور ہو چکا ہے اتنی بھاری زنجیروں میں چکڑا گا ہے آقا وہ گرا پڑا ہے اور خون کی ندی ساتھ ساتھ بہ رہی ہے آقا اس کو بہت شدید مخار اسے میں نے بڑی مشکل سے حالتِ غشتِ بیدار کیا قیدی بادا کرتا ہے کہ جیسے ہی اس کی زنجیریں ذرا سی تھنڈی ہوگی وہ دھوپ پر لوٹ جائے گا بس یہ کہنا تھا کہ وہ ملون اپنے خیمے سے نکلا ایک ہاتھ میں اس سے تازیانہ اٹھا ایک ہاتھ میں نیزہ اٹھا اپنے خیمے سے نکلا وہ کوئی اور نہیں علی اکبر کا قاتل حسین بن نمیر تھا وہ سید سجاد کے قریب آئے بس پھر ہوا میں تازیانیں بلند ہوتے تھے بیمار کے بدن پر اترتے تھے نیزے بلند ہوتے تھے نیزوں کی انھیوں سے کبھی بیمار کی مسلیوں کو کبھی سجاد کی پشت کو کبھی سجاد کے بدن کو بطن کڑپ رہا تھا خاک پر سر سجدے میں تھا خون کے ففارے بدن سے اچھن رہے تھے اتنے میں وہ اٹھارا بیبیاں جن کی کردن ایک رسی میں جھٹڑی میں تھی وہ کافلہ توڑتا ہوا آیا اور خود کو سجاد کے اوپر گرا دیا اور بیبیاں پکار رہی تھی بیمار پھتیج ہے دھوپ پر چلے آؤ ہم اپنی ہٹ گھڑیوں کا ساہا کر کے تیری زنجیروں کو تھندک پلچائے گی